اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد یقوب شیخ حلقہ پی پی ایک سو چھبی چند کا پاکستان طریقہ انصاف کا ٹکٹ ہولڈر ہوں میں اپنے علاج کے سلسلہ میں دس بارہ دن ملک سے بیر گیا ہوا تھا کل میں واپس آیا ہوں اور واپس آ کے میں جانگ میں آپ سب لوگوں کے سابنے حاضر ہوں سب سے پہلے تو میں تمام میڈیا پر سنجیتنے بھی میرے موزدین لوگ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میڈیا کوریج کے حوالے سے یہاں پر تشریف لائے میں آپ کا بیعت بمنون ہوں میری عرض یہ ہے آج آپ کی وساطت سے یہ پرنس کانفرنس کر رہا ہوں جو واقعات نو میری کو ہوئے وہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں جس میں جیو ایچ کیو پہ حملہ کیا گیا کور کمانڈر ہاؤس پر عملہ کیا گیا جناہ ہاؤس پر عملہ کیا گیا اور آئے دن پاکستان کی فوج پر جملہ کسی کشی کی گئی فوج کو کمزور کرنے کی میڈیا مہم چلائی گئی میں ان سب باتوں کی پرزور مضمت کرتا ہوں وہ فوج جو دنیا کی بہترین فوج ہے اس کو ہمارے ہی پاکستان میں ہمارے ہی لوگ اس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کام انڈیا نہ کر سکا جو کام اور بڑی بڑی کتے نہ کر سکیں آج یہاں پر آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے اسکری تنصیبات پر حملے کیے میں یا میرا خاندان پچھلے بیس سال سے سیاست میں ہے ہم نے ہمیشہ شرافت کی سیاست کی تعمیر و ترقی کی سیاست کی اور اپنے حلقہ کی فلا ببود کے لیے لوگوں کی خوشحالی کے لیے ہم نے یہ سیاسی سلسلہ رکھا جو واقعات نو مئی کے ہوئے میں اس کی شدید پرزور مضمت بھی کرتا ہوں اور آج سے اپنی میں نے پہل کل میرا جو ویڈیو پیغام ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے آگیا تھا میں پاکستان طریقہ انصاف کی جو میرے پاس ٹکٹ ہے اس کو چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں اور عمران خان صاحب کی جاری کردہ فوج کے اداروں کے خلاف مہم جو ہی اور جو پاکستان اور قومی سلام کے اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش ہے یہ پولیسی کسی بھی پاکستان سے محبت کرنے والے شہستدان کی نہیں ہو سکتی پی ٹی آئی کی ٹکٹ کو واپس کرتے ہوئے پاکستان طریقہ انصاف سے لا تلقی کا اعلان کرتا ہوں اور ہر محبت وطن شہری کو بھی اس کی پرزور مضمت کرنی چاہیے اور ان واقعات میں ملوث تمام افراد کو عبرتناک سزا دینی چاہیے ان کا تلق کسی بھی جماعت سے کسی بھی باغسر افراد سے ہو جیسا کہ میرے علمیں آیا کہ فیصل آباد میں آئی ایس آئی کے ہیڈکوارٹر پر بھی علی افضل سائی فرق حبیب ان کی پشپناہی کر رہے ہیں یہ انہوں نے حملے کروائے تو کسی مختصر جو کوئی بھی ہماری فوج کو کمزور کرنے کے لیے آئے گا ہماری سیاست رہتی ہے یا نہیں رہتی ہم انشاءاللہ تعالی اپنے پاکستان کے دفاع کے لیے پاکستان کی افواج کے دفاع کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی اپنا سینہ فرنٹ پر رکھیں گے اور بلاد طاق کسی چیز کے ہم انشاءاللہ تعالی اپنے اداروں کی حاضرہ کی افاظت کریں گے اور میں آج آپ لوگوں کی بجودکی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان طریقہ انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں اور اپنی ٹکٹ وٹرا کرتا ہوں اور اہندہ کا سیاسی لے عمل اپنے جنگ کی عبام کے جو میرے مخلص ساتھی ہیں دوست ہیں جو میرے شانہ بشانہ ہر خوشی غمی میں چلتے ہیں ان کی مشاورت سے کیا جائے گا میں آپ تمام عبام کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں بہت مہتبانی اسلام علیکم پاکستان زندہ بات پاکستان پہندہ بات اسلام علیکم یہ سب آگے اٹھائیس نہیں ہے پاکستان اسرنوڈیس کی حکومت میں اٹھائیس نہیں ہے اٹھائیس نہیں ہے